السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیا آلیں ٹھیک ہیں اخریت ہے آج سب سے پہلے یار ہماری جو خمبختی بولیں یا کیا بس جس طرح مالک کو بہتر لگتا ہے جی اللہ تعالی نے فیصلے فرمائے ہوتے ہیں ہماری گائے کو تقریبا میرے خیال اس بار بھی جو ہے نا انجیکشن رکھوایا تھا تو گب بڑھنی ہوئی تو ابھی پھر وہ وارہ نکالتی ہے میرے خیال بولتی ہے شور کرنا شروع کرتی ہے تو پھر اس نے کام شروع کر دی ہے تو آج ہم نے رابطہ کیا تھا پھر ہمارے ایک چاچو ہیں ان سے تو ابھی کسی نے بولے آپ اس طرح کریں اسے جو ہے نا بچڑا اس کے ساتھ جو نے اس کو کروز کروا ہے تو ہو سکتا ہے پھر گب بڑھن ہو جائے بھائی رسہ نیو بھی آگیا تھا یار باندھا نہیں آپ نے چل چل آجا 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 سنبھال لو گیا کہلے میں آؤں دیکھیں وہی پیرا شوٹ والا رسہ ڈال لیتے ہیں یہ تڑوا ہی نہ لے نا کیونکہ زور بھی بہت زیادہ مار رہی ہے چلو نا سنبھال لیجئے پھر مجھے فون کرنا میں آؤں گا گارہ کیل ہے نا بھائی گارہ کیل ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بھی بات ہے اچھا آپ اوکے ہو نا گارہ کیل ہے میں نے ابھی تھوڑا ادھر میں دیان رکھتا ہوں نا ان کا آرام سے آرام سے پتہ نہیں باہر بھی نکلتی ہے نہیں آرام سے چل چل بیٹا شاباش چل جا رہی ہے چلو جی رابرا کھا ہاں ادھر سے ہی یہ ادھر رہ جائے گا دوستو آسانی والا روڈ سے ذرا گاڑی ہوتی ہیں تنگ ہوگی بیچاری چلیں جی یہ شہزادی تو ابھی جا رہی ہے دیکھیں بھی پھر ہی نا نہ جائے کیونکہ پہلی مرتبہ گاڑ سے نکالی ہیں ہم نے باہر اللہ خیر کرے گا ماشاءاللہ دوستو اگر بات کریں تو ہمارے ماشاءاللہ سے کافی سارے پرندے آج جو ہے نا کارگو جانے والے ہیں کیونکہ دوند بہت زیادہ ہے اس لیے کچھ اکٹھے بھی کوشش کرتے ہیں کہ کارگو بیچ دیں ابھی یہاں پر ایک مادی بیٹھی ہوئی تھی یہ والی تھی میرے شاہل انڈا دیا ہوگا اس نے یہاں پر بیٹھی تھی ابھی میں نے اسے دیکھا ہے خود یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں یہ اور کلر میں ہے اور یہ اور کلر میں ہے دیکھیں جی سیم یعنی کہ یہ ایک مادہ کے انڈے نہیں ہیں دو مادی انڈے دے رہی ہیں لیکن یہ کہاں سے آگے چلیں دو مادہ انڈے دے رہی ہیں لیکن ابھی میں نے دیکھا یہ والی مادی بھی یہاں پر بیٹھی تھی یہ والی اور یہ ہمارے بھائی ہیں جی سب سے پہلے علی بھائی فروم بہاولپور آگے ان کو میں نے ایک مرگا بھی بیجا تھا آج یہ والی مادی جس نے ابھی انڈا بھی اتار ہے یہ ان کو جانے والی ہے تو ماشاءاللہ آج ہم اس کو روانہ کر دیں گے بلکل ہیلڈی اینڈ ایکٹیو صبح ساتھ بجے ہمارے یہاں سے گاڑی جاتی ہے باولپور یہ روانہ ہو جائے گی آج اگر میں بات کروں نا دوستو آپ کے ساتھ آج کارگو ہی بتاتا جاؤں آپ کو تو میرے خیال میں آج میری ویڈیو جانی ہے مکمل کیونکہ پرندے آج کل میں زیادہ جانے والے ہیں اور دوسرے کے اگر بات کروں دوستو جو ہمارے اس مسکی کا بڑا بھائی نہیں تھا یار اس کا بھائی تھا اس ہی سیم اس ہی کنڈیشن میں کل والے وی لگ میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہمارے ایک اسٹریلیا سے بھائی ہیں عرفان بھائی تو انہوں نے گیم بغیرہ کے لیے تھوڑا تیاری کے لیے لیے لینا تھا اس کا بھائی میں نے کال ادھر بھی دیا تھا ان کے کوئی سورسید ہیں یہاں پر ملتان میں تو انہوں نے وہاں پر منگوایا تھا وہ بھی کال الحمدلاللہ خریش سے پہنچ گیا ہے اور یہاں سے کونسی 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 کیڑی جے کیڑی جے کیڑی جے نہیں 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 میں سے کوئی نہیں ہے تاڑے بیچوں بھی کوئی نہیں کانے دوستو مجھے ذرا سمجھ نہیں آرہی ایک اور مادی ہے جو ہم نے بھیجنی ہے کہاں پر یار سب جگہ پر الحمدلاللہ ہمارا وی لوگ دیکھا جاتا ہے اور بڑے شوک سے دیکھا جاتا ہے یعنی عال پاکستان کے اندر اب آپ کے علاقے کا نام بھی لینا ہے میرے خیال بھائی ہے نام ہے ان کا کیا نام تھا یار دماغ سے نکل گیا ہے اسد نام ہے یا اسی طرح ہے تھا کوئی لکھا ہوا ہے سیو بھی ہوا ہے نام ان کا بھائی اور وہ ہے سرائے عالمگیر سے تو مادی ان کی جانی ہے کتے میں یہ کھڑی ہوئی ہے یہ ما شاء اللہ لسانیوں میں سے مادی ہے کلی تاجی چورس نلی چھوٹی زیرو سائز میں یہ جو اندر جھولے گئی ہے یہ والی یہ جانی ہے جی جلم میں یہ سرائے عالمگیر ٹھیک ہے نا 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 دونمری نہ کرو بڑی بڑی خوش اخلاق سی مادی ہے چورس نلی چھوٹی سی گول سا چہرہ کلی تاجی بڑی پیاری مادی ہے جانی ہے سرائے عالمگیر اور اب ہم جاتے ہیں اگر اندر کی طرف تھنڈ بہت زیادہ ہے یہ وائٹ بیچاری نے میرے خیال دینا ہے انڈا یہ پڑ رہی ہے پریشان یہ دیتی ہے اس سائیڈ پہ انڈا چلو آجو بیٹا آجو چلو جاؤ اندر جا رہی ہے اب یہ بنائے گی جگہ یہ بیچاری انڈوں کی بڑی پکی ہے جہاں پہ اس نے انڈا دینا ہوتا ہے یہ اپنی جگہ نہیں چینج کرتی یہ دیکھیں اپنی وہ نیچے جا کر بیٹھے گی یار پتہ نہیں ان کے نیچے سے ہم نے پلاسٹک والے انڈے بھی نکال دی ہیں پھر بھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے سارے چہرے سوجے ہوئے ہیں اس وقت نا آپس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کوئی نیچے انڈا نہ نہ پڑھا ہو دوستو اگر ہم انڈا نہیں نہیں اٹھاتے تو اس میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اقتدار کی جنگ ہے سارے چہرے ان کے زخمی ہیں حالانکہ بندوں کے لئے ہوتی ہیں نا آپس کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی زمین کا جگڑا ہوتا ہے کسی چیز کا جگڑا ہوتا ہے اب اندازہ کریں ان کا کیا جگڑ ہے آپس کے اندر بس یہ اصحیل ہیں یہ نہ نر نر کو دیکھ سکتا ہے نہ مادی مادی کو دیکھیں نہ دانا ان کو ویسے کھلا ڈولا مل جانا ہے لیکن ان کا جگڑا ہے اور سارا دن قبر ان کا انجوایاں کرتا ہے جگڑا وہ دیکھتے ہیں یار شکر میرے نال دا کونی وہ دیکھتے ہیں جب یہ آپس کے اندر دو نمبر ہی کر رہی ہونا وہ دیکھتے ہیں یار نہ انہوں کوئی اپنا دانے دی پوکھے ننو نہ انہوں کوئی اس طرح کی بوک ہے پھر بھی آپس کے اندر اتنا وہ بڑا انجوایاں کرتا ہے اور دوستو ابھی آج میں نے جس طرح آپ کو بولا تھا کہ کارگو ہی بتانا ہے اب کارگو آئے ساوے کو میں نے ادھر کر دی ہے شفٹ ساوے تھنڈ بہت منا رہا ہے بہتر تو ہو گیا لیکن سردی سے لگ رہی ہے کہاں کیا ہے اوہ شہزادیہ جی اوہ شہزادیہ اچھا یہ مرگا اب یہ ہمارے بھائی ہیں کہاں سے سکھر سندھ سے نام بھی انہوں نے لکھا تھا عباس حسین انہوں نے کہا تھا ویلو کے اندر میرا نام لینے بکائی گا لیں بھائی آپ کا نام بھی لے لی ہے عباس بھائی یہ انشاءاللہ آج آپ کو میں بیج رہا ہوں ٹھیک ہے جی اے سامنے تھی ہو یار سپیشلی انہوں نے کیا ہے ویڈیو بنا رہی ہے دیں سامنے ہی نہیں ہو رہا اصل میں بھائی وہ جالی میں سے دیکھ رہا ہے ادھر دوسرا مرگا اور سارا دن یہ یہاں پہ جالی کے سامنے ہی کھڑا ہے کہ کسی طریقے میں ادھر تک پہنچ جا ہوا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کی چال ڈال دیکھیں بس جالی میں سے تھوڑی سی نظر پڑتی ہے اس پر تو اسی لیے یہ آپس کے اندر ہی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ آج یہ شہزادہ بھی جا رہا ہے جی کہاں ماشاءاللہ سے سکھر میں ہمارے بھائی ہیں عباس حسین ٹھیک ہے جی ہمارے کہاں سے کہاں سے کہاں سے تھے سرائے علمگیر سے یہ بھی انہی کی امانت ہے یعنی یہ چینہ اور وہ جو بلیک مادی ہے نا یہ جوڑا اس بھائی کو جا رہا ہے جو سرائے علمگیر سے ہے اور کون سا تھا ہمارا کارگو یار کون سا تھا میرے خیال بس یہ ہی تھے آج کے کارگو اسی طرح ڈیلی بیس پہ یار کارگو بھی جاتے رہتے ہیں چینی تو پکی ہو گئی ہے اپنی جگہ پہ یار اس نے کیا اسے ہم نے اٹھایا نہیں ہے تو وہ بیٹھ گئی ہے اب سوچ نہیں ہے کہ اس کو انڈے ڈال دیں انڈے بھی پورے کرنے ہیں نا دو انڈے میرے پاس اندر رف پڑے ہوئے ہیں جی ایش زادہ اکھیج کے رکھ ہم نا تین انڈے اس کے آگے دو اور تین پانچ ایک ہی پیلے والی کا پڑا ہوئے ہے پانچ اور ایک چھے کوشش کریں دس انڈے تو ہو جائیں نا تو پھر ہی چینی کو بٹھائیں گے نا چھے ہو گئے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے دو انڈے ایدھر بڑے ہوئے ہیں چھے اور دو آٹھ یعنی کل تک ہم اگر ویٹ کرتے ہیں تو ہمارے انڈے ہو جائیں گے پورے کا پورے دس اور دس انڈوں پر ہم ڈال دیں گے چینی کو یار اس کو انڈوں پر ڈالنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ بچے بہت اچھے پا لے گی یہ باہر سب کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہے اس کو کوئی کسی سے خطرہ نہیں ہے یہ نہ کسی کے ساتھ جو نہ اس کو یہاں اندر ہی چھوڑ دیں گے جس طرح میں پہلے نہیں تھے نکلواتا بچے اور وہ یہاں پر پھرتی رہتی تھی ملکی کسی کے ساتھ دونم پر ہی نہیں تھی کرتی یعنی مو مارتی ہے نا جالیوں میں سے اسے انشاءاللہ ڈال دینا ہے اور یار آج ہم نے اپنے دوستوں پنجرے بھی میں خالی کرنے کے چکروں میں ہوں اب آس بھائی والا بھی ہو رہا ہے اور دوسرا سرائے علم گیر والے بھائی والا بھی ہو رہا ہے دو پنجرے یہ ہو گئے اور تیسرا یہاں سے میں نے ساوا نکال لی ہے تین ہو گئے اور یہاں پر جو ہماری بلیک والی مادی ہے اس کے ساتھ ہم چار لکھیے کو آج انشاءاللہ شفٹ کر دیں گے جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا اور اسی طرح ہم ایک میل کو ان دونوں کے ساتھ چھوڑنے والے ہیں اور یعنی اس میں سے اس کو چھوڑیں گے یہ سون تول کو دو مادہ کے ساتھ یہاں پہ شفٹ کر دیں گے یہ خانہ خالی ہوگا اس خانے کے اندر یہ جو ہمارا لسانی میل ہے یار بڑے لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا اتنے میسیج کی یار ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں میں نے کہا بھائی میں نے شوک کے لیے رکھا ہے میں نے بھی دینا ہے یہ دیدی تا دے ساڑے کول پھر ہے اینڈی یاری ہونڈی ہے کسی تھی ککڑ دے نال جینڈی ساڑی ہے بلکل آگے کھڑا ہو گئے میری بغل کے پاس ادھر ہمارا چار لکھیا اور جو چار لکھیا کے ساتھ مادی ہے پتر ہے تیری ہو اوہ سامنے کھڑی ہو جڑی کالی اے اپا دینی ہے تینو اپا ادھر کولو لڑنی ہے چار لکھیے کولو اوہ دے دینی ہے تینو تاکہ بچی آئیں گے بلیک لسانی دوستو ہم اس کا انشاءاللہ جوڑا لگانے والے ہیں اچھا یہ کھڑا بتا رہا تھا میں خالی ہو جائے گا اوپر والا ادھر بھی جوڑا ڈال دیں گے ادھر مادی اکیلی کھڑی ہے وقتی طور کا جوگار لگانا ہے نا دوستو آج رات کو ہمارے دوستو پانچ نہیں چار مرگے چار مرگے میاں والی والے فارم سے آ رہے ہیں انشاءاللہ اور ان کے ساتھ مادہ کتنی ہے کنیا مرگیاں نے دو مادہ ہیں ایک وائٹ ہے اور ایک بلیک لسانی مادہ ہے ٹھیک ہے جی اور دو مادہ ہیں اور وہ دو مادہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں تو ان کی بھی ہم نے جگہ بنانی ہے وقتی طور ایک کو وائٹ کے ساتھ شفٹ کر دیں گے اے صدہ آپ اتر ہے انتے تو سیٹے گے ابھی کافی عد تک بہتر ہو گیا چل بیٹا تو اپنی جگہ پہ جا ٹھیک ہے سردی بوز جا رہا ہے ٹھیک ہے تیرے نال ہونی انشاءاللہ آج ایک آل دیں اندر تینوں اسا مرگی دینے لگ گیا ہے اس کے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں بھائی چل جا یہ ہمارا دوست ہے اور دوست دیکھیں جی کتنا اچھا ہمارا دوست ہے یہ دیکھیں کتنا ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں ایسی چیزیں بھی دینے کو دے تو دیتا ہے بندہ لیکن دل نہیں کرتا چال آجا چٹکی پہ کھیلنا اور ہمارے ساتھ یہ دیکھیں گلے ملنا یہ اس طرح کے بھی پرندے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دیے جاتے ہیں آجا ہماری پکی پکی آ رہی ہے کیوں ہے ایوے نا ایوے نہیں ایدر دے ہیدرا سیلفی لئی ہے ایدر دے ہیدرا شاباش گتھی ادھر سے نکل کے آ رہی ہے پتر آج کارلہ تمہیں جنیاں موجہ کرنی ہے آج کل مجھے لگتا ہے کوئے بھی باجرے پہ لگ گئے ہیں سردی ہے نا دوستو بوک لگتی ہے نا کوئوں کو حالانکہ یہی کوئے گوشت روٹی کوئی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں ایسی چلا جاتا ہے اتر ہے نا سارے نا اپنے پڑے کرا دے اتر ہے جڑھا نا تسی بھی جڑھا نا اپنا رکھو کی اندھنے انہوں دانا رکھو ٹھیک ہے یہ چڑیاں کھان دی ہیں بل بل بیٹھی ہیں لالیاں بیٹھی ہیں ساریاں کھان دی ہیں تے یہ سواب انہیں ٹھیک ہے سب دوستو اپنے گھروں پر نہ رکھا کریں یار دیکھیں یہ چڑیاں کھا رہی ہیں آپ کے گھر کا صدقہ بھی نکل جاتا ہے یہ سمائل ہے ٹھیک ہے جی لازمی اپنے گھروں کی چطوں پر جو ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا باجرہ رکھ دیا کریں چل بیٹا اندر باہر نہیں آنا چل اندر شاباس اس دن میں تو ساری گھٹھی ہوں جڑھا نا بڑا پریسان کیتا ہے باہر آگے نا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا چلو بیٹا شاباس چلو اندر ایک اس کے ساتھ ہماری بڑی پکی پکی یار یہ چل نا وہ کہتا ہے دل نہیں کر رہے یہ دیکھیں پیچھے کو نہیں جا رہا اسے پتہ ہے کہ انہوں نے دروازہ بند کرنا ہے چل بیٹا چل شاباس ہاں یار لسانی سے ہماری ہو گئی ہے پکی پکی پھر سے دوستی ما شاء اللہ اور ہم نے اس کے ساتھ لگا دینی ہے ماتا یار اتنا یہ دیکھیں اتنا ویار والا بھی برڈ ہے جہاں پہ اسے کریں وہ کہے کہ ما شاء اللہ میری اس کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے ٹھیک ہے میٹا آپ کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ رہا ہمارا آج کا بھی لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں آپ بھی ہیں تینوں بڑا انجوائے کرتے ہی لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا انجوائے کرتے ہیں جب ہم نے اسے ماتا کے ساتھ ڈال دیا نا دوستو پھر اس نے ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی خاصی ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ اس نے چڑ جانا ہے مادہ کے پیچھے پھر انہیں کرنا ہے میں ہے تو میری وائیس ہے ابھی تھوڑی دم کچھی ہے مزید میں کہتا ہوں کچھ دینی سے دیکھ لیتے تھوڑے یہ دیکھے کچھے سے گلے ہیں یہ ذرا پکی کر رہا ہے چلے اوکی ہو گیا جی کرتے ہیں فیصلہ اس کے بارے میں ہمارا چینل کر لیں ضرور سبسکرائب ہمیشہ رہے خوش اور ہمیشہ رہے ہیں بات چاہے ہیں ویڈیو کر دیا کہنے لائک اوکی ہو گیا ٹھیک ہے پتر انہیں جانب دے دی ہے ٹھیک ہے انہیں کہے نا لائک کرو سبسکرائب ہمی نہیں ہیں ویوی زہر ویو انہیں تیتی زہر سبسکرائب صرف پندرہ سونہ زہر انہیں تو ہی انہیں کہے مجھے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اوکی ہو گیا جی اللہ حافظ